ہلو سٹرینٹ ہاں ویلکم بیک آنوے چینل تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سروے پڑھنے جا رہے ہیں سروے کے آگے جو لیکچر رہے تھے جیسے کی ہم نے کل چھوڑ دیا تھا کہ ٹرائنورس کے بارے میں ہم پڑھنے لگ رہے تھے مگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس کے آگے پڑھنے سٹارٹ کر رہے ہیں تو مانو یہ ایک لینڈ ہے جو آپ کے پاس ایک ایریا ہے لینڈ ایریا ہے اتنا سارا ایک لینڈ ایریا ہے یہ اس کی بانڈریز ہیں تو اس کو بہر لکھ لیتا ہوں لینڈ بانڈری ٹھیک ہے یہ لینڈ بانڈری ہے اب کیا ہوا کہ یہ ایک یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں سروے کر رہے ہیں اس لینڈ کے اوپر یہاں پر ہم سروے کر رہے ہیں جب سروے کر رہے ہیں تو ہم کچھ مین پوائنٹس لیں گے تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے دوسرا مین پوائنٹ ہے یہ دیسرا مین پوائنٹ ہے چوتھا فرسٹ مین پوائنٹ سیکڑ مین پوائنٹ تھرڈ مین پوائنٹ اور فورت مین پوائنٹ اب کیا کریں گے ان مین پوائنٹوں کو ہم جڑائیں گے ان کو ترمنل پوائنٹس بھی کہتے ہیں تو ایسے اس پوائنٹ کو اس کے بعد ساتھ جڑائیں گے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ جڑائیں گے اس کو اس کے ساتھ جڑائیں گے اور اس کو اس کے ساتھ جڑانے کے بعد یہ جو ہے جیسے اس مین پوائنٹ کو اس مین پوائنٹ کے ساتھ جو جڑائے گا اس ترمیلل پوائنٹ کو اس ترمیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ترمی نل پوائنٹ اب کیا ہوا اس کے آگے اگر ہم کیا کریں گے ایک یہاں سے ایک پوائنٹ ایک لائن کھیچیں گے اور سیدھے یہاں تھا اب اس نے کیا کیا اس لائن ہے ٹرائسورس کو دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کیا ہے میں نے دو حصے میں وان حصہ یہ دوسرا حصہ یہ دو حصے میں تو اس والی لائن کو میں کیا کہتا ہوں اس لائن کا لائن لائن کو میں کہہ سکتا ہوں بیس لائن اب اس کے آگے کیا ہوا مان لو یہ کوئی پوائنٹ تھا یہ ٹرمی نل پوائنٹ کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ لے لیا اسی طرح سے ان دو ٹرمی نل کے پوائنٹ میں میں ایک پوائنٹ لے لیا اب ان دو لائن ان دو ٹرمی نل ہے ان دو پوائنٹوں کو بھی میں نے جڑا دیا کسی ایک لائن کے ساتھ تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں سبسی ڈیری پوائنٹ سبسی ڈیری پوائنٹ اور جو یہ سبسی ڈیری پوائنٹ کو اس سبسی ڈیری پوائنٹ سے ملاتی ہے اس لائن کو ہم کہتے ہیں ٹائی آگزلیری اور اس کا ایک اور نام ہے چیک چیک لائن ٹھیک ہے چیک لائن ہے پھر کیا کرتے ہم مانو یہاں پر کوئی ایک اوبجیکٹ تھا یہاں پر ٹھیک ہے کوئی اوبجیکٹ تھا تو ہم نے یہاں سے ایک ایسے اوپسٹ ٹائپ کی لے لیا یا اوپسٹ ٹائپ کی ایک لائن لے لی اس لائن کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹائی ٹائی اور پروف لائن تو اب جو ہے جو ہم نے ساری پڑھے ہے ٹرانسورس کی جو ساری لائنیں پڑھئی ہے ان کے بار میں ڈیٹیل پڑھیں گے تو ان کے آپ ڈیفینیشن کو بھی آپ نے سمجھنا ہوگا سبسی پہلے آپ ٹرانسورس کو دیکھ لو یہاں پر دیکھ لیکھیں ووڈن پیس آر یوزین ٹرمیل پوائنٹ پہ ووڈن پیس کو یہ لگایا جاتے ہیں اس کے آگے میں آپ کو بتایا تھا کہ بیس لائن جو دو ہسوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے تیو لکھا بھی ہے ڈیوائیڈ ڈو ایکوال پارٹ میجر یہ ہے جو ہم تور پر میجر کس کے جاتی ہے انوار ٹائپ سے کیونکہ یہ اکوری ریٹ ہوتی آپ ہم نے پڑھا بھی تھا انوار ٹیپ جو سب سے اکوریٹ ہوتی ہے اس لئے اس سے بیس لائن مجھر کرتی اس کے بعد چیک لائن تو میں نے بتایا تھا کہ سب دو سب سیڈی لائن کو جوائن کراتی ہے یہ اس لئے کیونکہ فیلڈ میں ایک وریسی کو چیک کرنے کے لئے چیک لائن استعمال کی جاتی ہے اب ٹائی لائن یا پروف لائن is drawn to collect info یہ info ہے ملہ info mean information to collect information کس کے بارے آپ نیر بھائی اوبجیکٹ کوئی نیر بھائی اوبجیکٹ کہیں کھڑا ہے یا نہیں تھا ٹرانسورس کے اندر اس کو چیک کرنے کے لئے یہ ٹائی لائن یا پروف لائن دیا گا جاتا ہے تو بھائی آپ نے ٹرانسورس کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیا کہ ٹرانسورس میں کون کونسی مین لائن ہوتی ہے چیک لائن ہوتی ہے یا سبسیدری لائن ہوتی ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھ لیا اب جو مین پوائنٹس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ offset سے تو یہ offset ہوتا کیا یہ offset offset تو ہم کہتے رہتے ہو او ایف آف سیکٹی سیٹ offset کیا ہوتا ہے مالوں یہ ایک مین لائن تھی وہی لائن اس کو لکھا بھی یہ میں نے اوپر مین سروی لائن میں سلم سے میں 90 ڈگری پر کوئی اوبجیکت ہے جس سے یہ کوئی ملتے گناہ ہے یہاں پر آپ اس کی دیفنیشن پہلے دیکھ لیجی کیا بتایا ہے لاؤپسٹ 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 کی دیفنیشن دی گئی ہے لیٹرل میجرمیٹ آف اینی اوبجیکٹ کسی بھی اوبجیکٹ کا ایک میجرمیٹ بٹانا مانا ہولیزنٹل میجرمیٹ ہولیزنٹل ڈیسٹنس جو ہے فرام سرویل لائن سرویل لائن سے کتنا ہولیزنٹل ڈیسٹنس ہے اسی کو کہتے ہیں ہے آف سٹ السٹ جو ہے ایک لاؤپسٹ اس میں آیا ہے اور ایک میں ہوتا ہے شخص شر آپسٹ لاؤپسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے ایک والٹو گریڈرہ ڈان 50 ڈگری ہوتا ہے شروع شروع دن 15 میٹر ہوتا ہے اور ایک چیز یاد رکھنا یہ جو آپ سٹ ہوتا ہے یہ 90 ڈگری آپسٹ کو پرپینڈکولور آپسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ موسٹ اقوریٹ ہوتا میں نے لیکھا بھی ایسی پرپینڈکولور ان کی چیز لیکھا آپسٹ پرپینڈکولور آپسٹ کہتے ہیں اس کو اور جو یہ نائنٹی دگری نہیں آف سیٹ ہوتے ہیں ان آف سیٹوں کو کہتے ہیں oblique oblique offset وہ آف سیٹ جو نائنٹی دگری نہیں ہوں گے جن کا انگل نائنٹی دگری نہیں ہوگا with man survey line کے ساتھ ٹھیک ہے کس کے ساتھ میں اندر survey line کے ساتھ 90 degree ان کے horizontal distance جو ہے ہم منسلے لائن کے ساتھ 90 degree نہیں بناتا انہوں کو کہتے ہیں oblige سے یہ ہے آف سیٹ اور وہ جو جن کا horizontal distance جو ہے man survey line کے ساتھ 90 degree بناتا ہے ان کو کہتے ہیں perpendicular offset تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کہ offset دو قسم کی ہوتے ہیں according to the angles اگر انگل وہ horizontal distance جو اس کا ہے man survey line کے ساتھ بنایا 90 degree تو perpendicular اگر نہیں بنایا تو oblige offset پھر long offset اور short offset long offset ہو گیا جو greater than equal to 15 میٹر ہوگا اور less than 15 میٹر ہوگا تو کو short offset اب instrument for setting out of perpendicular اور جب ہم perpendicular offset لیتے ہیں تو بہت سارے instrument use ہوتے ہیں اب کون کونس instrument ہوتے ہیں ان سے بار میں پھریں گے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے وہ optical square optical square جو ہے based on a double reflection کہتے ہیں اس میں double reflection مانو دو بار reflection ہوتی ہے bouncing bag of light کو کہتے ہیں reflection تو اپنا 10th class میں پڑھا بھی ہوگا سے چھوٹے کلاس میں پڑھا ہوگا reflection سے کہتے ہیں وہی reflection یہاں پر ہوتی ہے جب لائٹ واپ پساتھی کسی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوتی ہے یہاں پر اب اس میں کیا ہوتا ہے two mirror دو mirror ہوتے ہیں optical square کے اندر horizontal and inclined fixed at 45 degree with respect to each other کہتے ہیں یہ دو mirror ہیں یہ کیا ہے ہے ایک horizontal لگا جاتا ہے ایک inclined لگایا جاتا ہے اور 45 angle پہ لگایا جاتا ہے ایک دوسری کے اوپر بولیں دو ایک اگر horizontal ایسے لگائیں گے دوسرا اگر ایسے لگائیں گے ان کے لائے لگائیں گے تو ان کے بیچ میں angle کتنا ہے 45 ایک دوسری سے جب وہ میرا لگاتا ہے تو 45 angle پہ لگایا جاتا ہے used for set out of 90 degree angle with respect to survey line survey line سے سے جب بھی ہم کوئی offset لیتے ہیں بلکو 90 degree angle پہ تو اس offset کو set out کرانے کے لیے یہ optical survey optical square استعمال ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں prism square جو prism square ہے اس میں mirror نہیں ہوتا تو اب اگر mirror نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس میں prism ہوتا لکھا بھی ہے اب prism having two reflecting دکھا دے تو ہمیں having two reflecting glasses fixed at 45 degree with respect to each جا در کیا کہتے ہیں پریزم ایک ہوتا ہے تو اس پریزم میں two reflecting glasses ہوتے ہیں اور وہ reflecting glasses بھی 45 degree پہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ fix ہوتے ہیں تو بولا جائے تو اس میں ایک prism ہوتا ہے جس کا کہتا ہے pentaprism تو pentaprism ہوتا اور pentaprism کے اندر دو reflecting glasses لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی 45 degree پہ لگے ہوتے ہیں جیسے اوپر یہاں پر 45 degree پہ اسی طرح سے پریزم کی اندر وہ glasses بھی فکس ہوتے ہیں سام uses optical square اس طرح سے optical square جو ہے کا use ہے کہ وہ کیا کہتا ہے set out کرتا ہے 90 degree angle with respect to survey line اس کا بھی وہ ہی کام ہے no adjustment is required because angle between two reflecting surface surface can not vary کیا گیا تھا اس میں adjustment کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں کی کیوں کی بکاز angle between two reflecting surface کی بیچ میں جو angle ہے وہ پہلے کا ہی کیا ہے fix کر کے ہے وہ vary ہوتا رہا ہے vary ہوتا نہیں ہے تو تیسرا جو ہے وہ side square ہے اب ابھی تک ہم نے optical scale prism square بہر بارے میں پڑھ لیا مجھے side square کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے consist of two telescope fixed at 90 degree which is jader اب ابھی تک ہم نے پڑھا کہ وہاں پر جو بھی mirrors ہوتے ہیں وہ جو ہیں یہاں glasses ہوتا ہے وہ 45 degree کی اوپر ایک دوسری کے ساتھ کیا ہوتے ہیں fix کیے جاتے ہیں بیٹی یہاں پر جو telescope ہے وہ 90 degree پر ایک دوسری جو کہاں پر مطلب کی ایک telescope ایسے دوسرا telescope ایسے تو 90 degree بن گیا ہے بھائی یہاں دیکھو 90 degree بن گیا تو 90 degree angle پر ان telescope fix کر کے بنایا جاتا ہے آگے کیا ہے بنا ہے سائٹ سکیر میں ہوتا ہے تو سیم ایز پلیزم این اپٹیکل سکیر کا جو کام ہوتا وہ یہ بھی کام ہوتا بھائی کیا کرتا ہو آف سیٹ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا بہت آپ کو نوٹ دیا گیا ہے کہ these are accurate than cross top جو cross top ہوتے ہیں ان سے زیادہ accurate یہ سکیر ہوتے ہیں اپٹیکل سکیر لو پلیزم سکیر لو یا سائٹ سکیر لو یہ تین سکیر جو ہیں سکیر سے زیادہ اکوریٹ ہوتے ہیں بہت یہ والا جو ہے یہ کسٹلی زیادہ ہوتا ہے تو ابھی تک ہم نے یہ پڑا کی سکیر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اکوریٹ ہوتے ہیں بہت سکیر سکیر پلیزم سکیر سکیر کیا ہوتا ہے سکیر کام ہوتا ہے ملک کی لانگ آف سٹ کے لئے بہت بیسٹ ہوتا ہے اچھا کیا لکھا ہے consist of two pair of vertical slit اس میں vertical slit ہوتے ہیں وہ بھی کسی رہے دو پیر ہیں Sam uses optical square کا جیسے use ہے اس کا بھی ہوا ہی use ہے بٹ یہ ہی ہے کہ لانگ آف سٹ لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے open cross top set french cross top جو ہے وہ کس کے لئے use less accurate than open cross اتنا اقوریٹ نہیں ہوتا use to set out بٹ یہ set out کرنے کے لئے 45 ڈگری 90 ڈگری and 135 ڈگری پہ اگر آپ نے کیا offset کو set کرانا تو یہ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں اس کا menus دیکھنا optical square ہو وہ بھی 90 ڈگری angle پہ ہی offset کو set کراتا ہے چاہے prism square لو چاہے set square لو تین وہی کام کراتا ہے بٹ اس کا فائدہ دے دے گا چاہے 90 ڈگری کے علاو 45 ڈگری اور 135 ڈگری پہ بھی یہ offset لے سکتا ہے consist of hollow octagon box اور اس کے اندر ایک box ہوتا ہے hollow ہوتا اور octagonal تو octagonal آپ کو پتہ ہونا چاہیے octagonal ملک کی آرٹ ایسے گنال ہوتے ہوتے ہوں اور سائیڈڈن والا باکس ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگیا جائے adjustable cross top french cross top open cross top open long کے لئے استعمال ہوتا adjustable cross top جو کنسٹ آف 2 سلینڈر تو سلینڈر اس میں ہوتے ہیں one fix another movable ایک fix ہوتا ہے use to set out any angle یہ کوئی بھی انگل 125 ہو 90 ہو 45 ہو 180 ہو کوئی بھی انگل کو fix کرنے کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہ سب سے بڑا use ہے adjustable cross top پھر اس کے بعد کیا آگے کیا لگا رہا ہے cross top survey مطلب کیا cross top survey میں ہم کیا کرتے ہیں cross top survey مطلب کی cross top پکڑ کے ہم offset لیتے ہیں اس میں کیا کہا ہے instrument ہے instrument رکوائر لکھا ہوا cross top instrument cross top تو ضرورت ہوتا ہی ہوتا ہے اور سا روڈ بھی ضرورت ہے چین یا ٹی بھی ہیں arrow یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے تب ہم cross top survey کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جب چینیز کی چیننگ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر جب چین ہم استعمال کرتے ہیں تو چینیز کی correction بھی کرنی تو ہوتی ہے correction to wrong tape or chain measurement جب ہم چینیز کرتے ہیں تو اس کی corrections ہوتی تو ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو بہت سارے corrections ہوتی ہیں correction for standardization correction for sag slope اور correction for trampage بہت سارے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے correction for standardization ہم پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے مان لو ایک ہمارے پاس ایک chain ہے اور اس کی length کتنی ہے l جو length جو ہے وہ 30 meter بٹ تو ہم مار رہے تھے یہ 30 meter ہے بٹ ایکچوال وہ 30 meter نہیں تھی وہ کتنی تھی l' جو تھی وہ 30.1 meter تھی یا 29.9 meter تھی مطلب یہاں پر 0.1 meter یا زیادہ تھا یا 0.1 meter کام تھی مطلب کی یہ مانا گیا ہے wrong l' مطلب کی wrong اب یہ میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا اور اس سے جب ہم نے length measure کیا تو وہ پتہ چلا وہ 200 meter تھی اور وہ بھی wrong تھی جب یہ wrong تھا length جب measure کی وہ بھی تو wrong ہوئی اب بتاؤ جی actual distance کتنے تھا اور actual ہم مان رہے تھے length اتنی تھی بٹ اتنی نہیں تھی یہ true والی تھی اب دیکھو یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے l جو ہے جو l اوپر لکھا ہوا تھا وہ ہوتا ہے true chain length chain کی جو length ہے وہ true والی اصلی والی تیس میٹر جیسے l' ہوا یہ l' ہوا wrong والی جو true نہیں ہے wrong یہ actual میں جو تھی مجھے actual میں تھی وہ تو wrong ہی تھی مطلب ہمیں نہیں پاتا تھا کہ تیس پوئنٹ ایک تھی بٹ وہ actual میں وہی تھی اور ہمیں نہیں پاتا تھا وہ رجح actual والی تھی وہ wrong تھی اس لئے actual کو wrong بھی لکھتے ہیں تو یاد دکھنا actual یا wrong chain length کو l' کہتا ہے اس کے بعد جو اس سے ہم نے measurement کیا اس کو ہم نے l' نام دیا وہ اکیسو میٹر تھی تو l' کیا ہوا جو actually میں ہم نے length measure کی تھی اور وہ actual والی جو ہم نے کی تھی measure وہ wrong تھی کیونکہ wrong chain پکڑی تھی اور wrong ہی length بھی تو measure کی ہوگی اس کے بعد l جو ہے true length of the line l جو ہے true length ہے اور یہ ہم نے نکالنا تھا تو اس سے formula کیسے بنے گا ملکل آسان ہے true multiply true is equal to wrong multiply wrong ہے نا آسان دو بار true ایک سائیڈ میں wrong دو بار ایک سائیڈ میں اب true true کونسی تھی اب true true دیکھیں ایک یہ true اور یہ والی true اور یہ والی wrong دیکھیں نیتے l multiply l بڑا l multiply چھوٹا l is equal to بڑا l ڈیش multiply چھوٹا l ڈیش یہ دو رانگ تھے یہ دو کیا true تھے اب ہم نے نکالنایا کیا ہے true length جو ہم نے measure کی تو true length کو یہاں ہی رکھیں گے چھوٹے l کو وہاں ہی رکھیں گے بڑے l کو اس سائر ملے جائیں گے تو یہ بنے گا l ڈیش l ڈیش into l چھوٹا l ڈیش اپان بڑا l تو ایسے بنے گا یہ بڑا l ڈیش اپان بڑا l into چھوٹا l ڈیش تو بڑا یہ بڑا l ڈیش کیا تھا wrong chain تھی کی length تو چھوٹ بڑا l کیا ہے true chain یہ l ڈیش کیا ہے جو ہم نے wrong یا actual well جو ہم نے measurement کی ہے total length ملو ایک کسو میٹر سے اچھا یہ in term of length ہے but in term of area اگر دیکھیں تو true area کس کے برا برا تھا یہ ہے true length but true area اگر measure کریں بس کیا کرنا l ڈیش آپ l کو کرنا سکیر اور یہاں l ڈیش کی جگہ یہاں پر area ڈیش کیا ہوا measured area جو ہم نے measure کیا اور وہ جو measure کیا تھا وہ wrong والی اس طرح سے true area نکل جائے گا اب اگر true volume کسی نکلنا ہے تو یہاں سکیر کی جگہ یہاں کیوں مار دینا تو اور volume ڈیش کی measured volume اور وہ wrong والی تھی اب اس کے اوپر ایک چھوٹا بہت example بھی اگر آپ سمجھ لوگے تو آپ سمجھ لوگ دیکھنا l true length ہم نے نکالی تھی تو wrong length نکال نہیں تو 30.1 اپا original length ملٹی پلے اپا 30 ملٹی پلے جو ہم نے measure کیا distance تو یہ نکل گیا اسے پتہ چل گیا کہ 207 میٹر 207 میٹر بھی لکھ سکتے تو پیچھے دیکھ سکتے دیکھو 200 l ڈیش کی برابر ہے تو اس سے پتہ چلا پلے 7 اس سے پتہ چلتا ہے کی جو then l ڈیش is more than the l مطلب کی جو l ڈیش تھی جو غلط والی تھی جو ایک چوار والی تھی اس کی length اگر زیادہ ہے l سے جیسے انہیں 30.1 لیا تب کیا کو correction positive ہوگا اور error ہوگا وہ بالکل اس کی opposite ہوتا ہے correction کا ہمیشہ error opposite ہوتا ہے یہ ایک دوسری کی تو error کیا ہوگا negative اور آگے لکھا ہے cumulative یہ cumulative کیا ہوتا ہے کہتا ہے جو یہ جو یہ error بنا نا سات میٹر کا یہ ایک دم سے سات میٹر نہیں بنا بلکہ 0.1 plus 0.1 اس طرح سے کر کے کر کے گئے ستر بار جب 0.11 کونے ملا ہے تو سات میٹر پھر بنا تو 0.1 میٹر جب ستر بار ملا ہے تب سات میٹر بنا تو اس کو کہہ سکتا ہے cumulative cumulative mean add ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا بار بار ایڈ ہوتا گیا تو یہ ایک بار والا error نہیں ہے یہ بار 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 ایڈ ہونے والا error تو اس کو کہتا ہے accumulative اس طرح سے نیچے دیا گیا ہے جو ہے یہ جو ہے یہاں پر جو ہم نے wrong والی length لی تھی بٹ وہ کم لی تھی تو تب کیا ہوا تب minus 7 ہو گیا دیکھو یہاں پر دیکھو 20.97 میٹر آنسر آیا تھا تو اس کو ہمیں اس سے بھی لیکھ سکتے ہیں اکیسو میٹر میں سے سات میٹر جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا کم ہو گیا تھا اب اگر l ڈیس جو ہے less ہے l سے تب correction جو ہوگا وہ کیا ہوگی negative ہوگی error جو ہوگا positive ہوگا correction is cumulative correction جو ہے وہ کیسے ہو گیا بار 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 بڑھتیا گیا اب اس کا ایک standardization formula ہے تو standardization formula جو ہے correction کی وہ یہ ہے کہ l is equal to l ڈیس پالیس موائنس correction کہتا ہے کہ اگر l ڈیس گریٹر دن l سے ہے تو correction positive ہوگا اگر l ڈیس less than l سے ہے تو correction negative ہوگی یہ standard formula یہی آپ کو یاد رکھنا پیچھے رام کہتا ہے آپ اگر بھول بھی جاؤ گے کوئی ضرورت نہیں ہے تو آگے بتا گیا ہے correction due to the miss alignment or bad ranging کوئی بندہ کیا کرتا ہے ranging اچھے سے نہیں کی ہوگی alignment اچھے سے نہیں ہوگی آگے پیچھے ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوا distance بڑھ گیا مطلب error error وہ positive ہوگیا تو correction یہ نیگٹ ہو جائے گی اور یہ جو error یہ بھی مطلب بار 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 add ہوتا گیا اب correction alignment formula یہ آپ کو ڈریکٹ یاد رکھنا ہوگا آپ کیا بتائیں مگر ہم بندے کیا گئے یہاں اپر آگے پیچھے چلے گئے اس کی وجہ سے کیا ہوا error زیادہ بن گیا اب کیا ہوگا یہاں تک جو ہے اس کو edge مانتے ہیں اس کو formula اس کے لئے اس کے لئے correction due to the slope slope کیلئے جو formula تو کسی سے measure کرتے ہیں دو instrument ہوتا ہے کلین امیٹری ہم استعمال نہیں کرتے ہیں بندکہ ہم جو استعمال کرتے ہیں سیول انجینئر وہ استعمال کرتے ہیں سیلون گارڈ ٹریسری آپ کو پتا ہونا چاہئے کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈریکٹ فارمولا یہ والا یاد رکھنا ہوگا بھائی correction due to the slope یاد رکھنا ہوگا edge کا سکور آپان ٹو ایلک ختم بات ہے یہاں آپ کو یاد رکھنا ہوگا correction due to the slope یاد رکھنا ہوگا یہ والا یاد رکھ لو ان میں سے l cos theta minus 1 یہاں l worse theta تو ڈریکٹ آپ یاد رکھنا ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہے length میں جانے کی پھر اس کے بعد correction due to the pull کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پاتا ہے کہ اگر ہم چین کو زیادہ کھینچ لیں تو تب وہ زیادہ لمبی ہو جائے گا یا اگر کم پول مارے تب بھی کیا ہو جائے گا تب بھی problem ہو جائے گا تو اس میں sag رہے گا یا کچھ یا کچھ چین دیو ٹو پول زیادہ کھینچنے کی وجہ سے جو کرنے ہوتی ہوتی اس کے ادھر اس کے لئے فورمولا کیا ہے کہتا ہے کریچن دیو ٹو پول کے لئے فورمولا ہے change in پول جس کو ہم کہتا ہے pm-p0 into l upon ae اب ae کیا ہوتا ہے axia rigidity axia rigidity بھی کس کی برابر ہوتی a area of the tape یا change اس کا area cross section ae کیا ہوتا ہے young modulus سب در ٹی مٹیریل ایل کیا ہوتا ہے جہاں لیند ایٹ ویج کوریکشن ہیز تو بی اپلائید وہ لیند جس کے لیے کوریکشن ہم نے اپلائی کرنے تھا پی ایم آنس پی نٹ کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا یہ چینج ان پر آیا ہے کیا ہوتا پول ہوتا ہے تو پی ایم ہوتا ہے پول اپلائید ایڈا ٹائم ہے میجرمیٹ کے دوران جو ہم نے پول استعمال کیا پی نوٹ جو ہے پول اپلائید ایڈا ٹائم پول ہم نے استعمال کرنا تھا اس کے لیے آٹھ کے جی والا اسے کہاتا ہے سٹینائزیشن پول کیا تھا پی ایم اگر زیادہ ہوگا پی نوٹ سے ٹھیک ہے اگر پول ہم نے زیادہ مار دیا تب کیا ہوگا کریکشن پازیٹیو ہوگی ایر نیگیٹیو ہوگا اگر پی ایم ہم نے کم مارا تو کریکشن جو ہوگی وہ نیگیٹیو ہوگی ایر پازیٹیو کہ یہ سیم کیس ہے جیسے پہلے پہ ہے کریکشن دیو تو دا سٹینائزیشن میں ہے ایل ڈیش اگر ایل سے زیادہ ہو تو کریکشن پازیٹیو ایر نیگیٹیو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے دیکھ لو اور آل ڈیش اگر لیس دن ہے ایل سے تب کریکشن جو ہے نیگیٹیو ہوگا ایر پازیٹیو بلکل وہی سیم سیسٹم ہے یہاں پر بھی یاد رکھنے کی اسی طرح سے اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کریکشن ڈیو ٹو دہ ٹرین پیچر کے لیے کیا فورملہ ہے ایل تی ایل الفہ ٹی ایم مائنس ٹی نوٹ اب ٹی ایم مائنس ٹی نوٹ کیا ہے ٹی ایم کیا ہوتا ہے ٹی ایم کیا ہوتا ہے ٹی ایم کیا ہوتا ہے جو اس کو ضرور تھی ٹی نوٹ مطلب ٹی ایم پیچر وہ جو وہاں پر تھا تو آلفہ کیا کوپشین تھرمال ایکسپینس ہے یہ پر ڈگری سینٹریگیٹ اب ٹی ایم کیا وہی ٹی ایم پیچہ آگے بتائے بھی وہی اس میں بھی وہی سیم اسی طرح سے یاد اکھنا کہ ٹی ایم اگر گریٹر ڈین ہے اس سے تو کریکشن جو پاسٹ ہوگا ایر نیگیٹو سیم سٹینریزیشن پول اور ٹی ایم پیچر کے لیے سیم وہی سسٹم ہے دیکھنا ٹی ایم اگر لیس دن ہوگا اس سے تو ٹی ٹی ایم پیچر is equal to نیگیٹو ہوگا اور ایرہ جو ہوگا ہوگیا ہوگا پاسٹیو ٹھیک ہے یہاں پر گلو تو ہوگیا تو اتنا تو آپ بھائی کار سکتی ہو یہ بھی جو میں بتا رہا ہوں نا یہ سیم مطلب کیا ہے مطلب کی یہاں وہاں پر تھا ہے ٹی ایم ایزے گریٹر ڈین 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 ڈ اور ٹی جو ہے کوریکشن وہ پاسٹڈ ہوگا ایرہ نیگٹ ہوگا مطلب ان تینوں کا آپ ایک ایک ہی سسٹم سے یاد رکھ سکتے ہیں اب کوریکشن ڈیو ٹو دہریڈیو سٹ ایہ روڈکشن ایڈ ریٹ اپ اے ایم ایس ایل مین سی لیول سے جو کریکشن دی جاتی ہے مین سی لیول کے لیے جو کریکشن دی جاتی ہے اس کیلئے کیا کرنا ہے مالا یہ جو لیندھ ہے اس کو ایل نام ہے اور یہ جیسے ہیٹ ہے اس کا ڈی نام ہے اور جو یہاں سینٹر سے یہاں تک ہے اس کا ریڈیس کہتے ہیں اب دیکھنا اس کے لئے کریکشن نیچے والا یاد رکھنا کریکشن is equal to L into edge upon R بس اور کچھ نہیں جو ایسے والا تھا وہ تھا L اور یہاں سے یہاں تک جو تھا وہ تھا edge اور پھر یہاں سے یہاں تک جو سینٹر سے دیا ہوا تھا وہ تھا L into edge upon R بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہوتا لندھ میں جانے کی ضرورت نہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگی کہ کریکشن کے فارملا اس کے اوپر جنو مہریکل سے وہ ہم کرل کریں گے تھانکیو بیری مچ فور واشنگ دا ویڈیوز